ہلو فرنڈز ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے سیونٹینز کوشن کور کیے تھے اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے جس میں میں دوبارہ آپ کے سامنے کچھ میموری بیس کورشنز لے کر آ رہا ہوں تو دس کورشنز مجھے اور ابھی ملے ہیں ڈیفرنٹ سوسیز سے جو میں نے یہاں پر گیدر کیے ہیں تو میں یہ سبھی کورشنز یہاں پر کور کرتا ہوں دوستو اگر آپ میرا چینل سسکرائب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی میں ویڈیو بناتا جاؤں گا اس کا لیسٹر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا جائے گا اور آپ کو ویڈاوٹ ڈیلے سارے ایمپورٹنٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے تو ابھی یہ سارے کورشنز جو میں لے کر آئے ہوں پارٹ ون ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں یہ سبھی جی کے بیس کورشنز ہیں میموری بیسٹ پر کورشن جو بھی میں اپنی ڈیفرنٹ سورسز گیدر کر پا رہا ہوں اس کے بعد میں کوشش کروں گا اور بھی ریزنگ وغیرہ کے کورشنز اگر آپ تک لے کر آپ آؤ تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس سٹارٹ دیکھیں فرسٹ کورشن اس ویڈیو میں جو آپ کے سمجھے رکھ رہا ہوں کہ 400 میٹر کی جو ہرڈل ریس ہوتی ہے اس کے اندر ایکشولی میں ہرڈلز کتنے ہوتے ہیں تو 400 میٹر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ بیسکلی ٹین ہڈلز ہوتے ہیں تو اس کا صحیح انصار ہوگا ٹین تو ٹین ہڈلز ہوتے ہیں ایونلی سویز رکھے جاتے ہیں اور اس پھر اس حداب سے 400 میٹر پہ ٹائم پہ ریس ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ کوشن دیکھتے ہیں یادوج کس کنٹری کی کپیٹل ہے تو دیکھیں بیسکلی یہ کپیٹل تو ہے لچن تینز کی اور یہ ایک یورپین کنٹری ہے سویزر لینڈ جو ہے اس کے ساتھ یہ بارٹر بناتی ہے لچن تین اور رائن ریور جو ہے بیسکلی اس فرم ایزا بارٹر بیٹوین سویزر لینڈ اور لچن تین لچن تین جو کپیٹل ہے یورپین کنٹری اس کی کپیٹل ہے یادوج آگے بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن تھرڈ وچ بیڈمنٹن پلیئر وون دا فور ٹائٹلز ان ٹو تھوزن سیونٹین تو یہ بیڈمنٹن پلیئر انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے کافی ایمپورٹنٹ فور ٹائٹلز جیتے ہیں دوزہ سترہ میں تو یہ ہیں کہ شریکاند یا پھر کدم بھی شریکاند اور یہ کافی آج کل نیوز میں چل رہے ہیں کافی فارم میں ہیں اس لئے کافی سارے بیڈمنٹن جو ایمپورٹنٹ ایونٹس ہیں رنڈ سلیم سے یہ جیت رہے ہیں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں دوستو تو what is the meaning of پوگلیسٹ تو پوگلیسٹ جو ورڈ ہے ایک term دیا گیا ہے ایکزام میں اور پوچھا گیا ہے کہ یہ ہے تو ہوتا گیا ہے تو بسکلی یہ ایک ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے باکسر کے لیے ہوں ڈلڈن چلتا نوال آٹ آف فائٹنگ فائٹنگ کے ایک آرٹ ہے جس میں فسٹ آر لیکس و اگرہ یوز کر کے باکسنگ سارٹ آف ایک آرٹ فارم ہے آل رائٹ let's move to next question question number 5 hardness of mineral کے اوپر question آیا تھا تو جو دوستو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو scale ہوتا ہے measure کرنے کے لیے hardness of mineral یہ بوچھا گیا ہوگا exam میں اور وہ scale ہوتا ہے more scale تو more scale جو ہوتا ہے وہ use کیا جاتا ہے کہ minerals کی hardness measure کرنے کے لیے okay so we're using this scale ایک qualitative you know characteristic measure کیا جاتا ہے next question ریکھتے ہیں which one is the biggest building in Mohanjadaro دیکھیں دوستو Mohanjadaro basically largest city of valley civilization ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اور اس میں basically famous دو you know part ایک ہے great bath تو یہ جو building ہے basically یہ بہت ہی famous ہے Mohanjadaro کی great bath you know کر کے ہے اور ایک دوسری ہے granary تو اگر اس question کے حساب سے جو پوچھا گیا ہے کہ largest building تب تو اس کا answer granary ہوگا کیونکہ it is the largest building is Mohanjadaro great bath جو ہے وہ largest valley میں نہیں آئے لیکن the most famous building ہے Mohanjadaro میں وہ great بات آتا ہے تو resources سے کیونکہ جتنے questions میں آپ پر سامنے لڑھا رہا ہوں یہ memory questions ہے تو سبھی students نے بات کیا نمبر seven who is the writer of panch tantra panch tantra panch is the writer of this book and there are many stories and collections that you know see life can be so panch tantra is can serials and translations and Arabic and languages جد میں کیا جا چکا ہے تو Vishnu Sharma ان کے author ہے next question ہے rider cup is associated with which sport تو basically rider cup ایک you know sports related ہے اور وہ کے sports related ہے یہ پوچھا گیا تھا تو یہ basically جو golf ہوتا ہے اس سے related ہے تو men's golf competition between team of Europe and United States so Europe and all right let's move to next question question number ninth who first who is the first man who circumvent navigate the world تو جس نے world کے چاروں چکا لگا تھے you know اس کا نام پوچھا گیا ہے تو ایک portuguese explorer تھے fredinand megalan یہ ان کو credit کیا دیا جاتا ہے کہ یہ first person تھے جنہوں نے circumnavigate کیا تھا پورے globe کو آرائٹ حالانگی کئی سارے ڈیبیٹ ہے کہ fredinand megalan he صحیح آنسر ہے historical facts کے بیس پہ کئی سارے ایسے debate چلتے رہتے ہیں international level پر جنرلی لیکن philippines میں جا کر یہ مر گئے تھے اور جو ان کا navigation سے ہو رو پورا complete ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس پہ بحث چلتی رہتی ہے تو گزرت گزرات راجستان مردی پر دی چھتیز گھر جھار خند ویسٹ بینگال ترپور میزورم آر 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 سٹیٹ سٹیٹ اگر چاہیں تو آپ یا بھی یاد کر سکتے ہیں کہ جو ڈیٹ لائن ہے وہ کون کون سٹیٹ سے گزرت ہے تو یہ کافی فیموس کوش ہوتا تھا میرا اس میں کور کر چکا اور یہ پارٹ 2 ہے تو ٹوٹل ٹوٹی نمون سیون کوششن میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر چکا ہوں ابھی میں اور ایکسپلور کر رہا ہوں جو شیفٹ ٹو کے پیپر ہوا ہے ان سٹوڈنس کو بھی کانٹیکٹ کر رہا ہوں جیسے مجھے ملتے ہیں آئی 10 GK اور reasoning کے تو دیفنیٹ لیے بھی ویڈیو بناؤں گا تو ای ویڈیو اپریشییٹ دوستو کہ اگر آپ لوگ سسکرائب کر لیتے ہیں چینل کو تو جو بھی ویڈیو بناؤں گا آپ ویڈیو 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 دیلی instant ڈوٹیفیکیشن کے